ملکم ایس جی گرامر سکول جماعت ششن مضمون اردو سبق نمبر چھے انوان نظم علاج بالغزہ بچوں صفحہ نمبر تیز کھولیے نظم کی بلندقانی کیجئے اور ایک صفحہ خوشخطی کیجئے جہاں تک کام چلتا ہو غزہ سے وہاں تک چاہیے بچنا دوا سے یعنی شیائر یہاں پر کہتے ہیں کہ جب تک کھانے پینے کی چیزوں سے علاج ہو سکتا ہو اس وقت تک دواوں سے بچنا چاہیے اور اپنی چھوٹی موٹی بیماریوں کو گھر میں ہی مختلف چیزوں سے صحیح کر لینا چاہیے اگر تجھ کو لگے جاڑے میں سردی تو استعمال کر انڈے کی زردی یعنی اگر آپ کو تھنڈ لگ رہی ہو تو آپ انڈے کی زردی کا استعمال کیجئے جو ہو محسوس میدے میں گرانی تو پیلے سونف یا ادرک کا پانی یہاں پر شاعر کہتے ہیں کہ اگر میدے میں بھاری پن گرانی کا مطلب ہے بھاری پن کہ میدے میں اگر بھاری پن محسوس ہو رہا ہو تو ایسے میں سونف یا ادرک کا پانی فائدے مند رہتا ہے بنے گر خون کو کم بلغم زیادہ تو کھا گاجر چنے شلغم زیادہ یعنی اگر آپ کے کف وغیرہ یعنی بلغم کا پرابلم ہو رہا ہو گلے میں تکلیف کی وجہ سے تو ایسے میں گاجر یا بھنے ہوئے چنے یا شلغم کھانے سے بلغم ختم ہو جاتا ہے جگر کے بل پہ ہے انسان جیتا اگر ضوف جگر ہے کھا پا پیتا یہاں پر شاعر کہتے ہیں کہ جگر انسان کا خون بناتا ہے اور اگر جگر میں کوئی پرابلم ہو جائے تو اس میں آپ پا پیتا کھائیے اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے جگر میں ہو اگر گرمی دہی کھا اگر آتوں میں خشکی ہو تو گھی کھا یعنی جگر میں گرمی اگر محسوس ہو وہ جگر کی گرمی کی تکلیف شروع ہو جائے تو ایسے میں دہی بہت فائدہ دیتی ہے اور اگر آتوں میں خشکی ہو تو گھی کھانا چاہیے تھکن سے ہو اگر ازلات دھیلے تو فوراں گرمہ گرم دودھ پی لے یعنی جب ہم تھک جاتے ہیں ہماری باڈی بہت تھک جاتی ہے جسم میں درد ہونے لگتا ہے تو ایسے میں گرم گرم دودھ پینا بہت فائدہ مند ہوتا ہے جو طاقت میں کمی ہوتی ہو محسوس تو مصری کی ڈلی ملتان کی چوس یہاں پر مصری کا فائدہ بتا رہیں کہ اگر آپ کو اپنے جسم میں کمزوری محسوس ہو رہی ہو تو ایسے میں آپ کو مصری جو ہے ملتان کی بہت مشہور ہے وہ چوسنی چاہیے چوس چوس کر اسے کھالینا چاہیے جسے جسم میں طاقت ملتی ہے زیادہ اگر دماغی ہے تیرا کام تو کھالے شہد کے ہمراہ بادام یعنی وہ لوگ جن کا دماغی کام یعنی ذہنی کام زیادہ ہوتا ہے ایسے لوگوں کو بادام کے ساتھ شہد ضرور لینا چاہیے بہت فائدہ کرتا ہے اگر ہو کلب پر گرمی کا احساس مربع آملہ کھا اور اناناس یعنی کلب کہتے ہیں دل کو یعنی دل میں اگر گرمی کا احساس ہو رہا ہو یا دل آپ کا گھبراہٹ کا شکار ہو تو ایسے میں آملہ کا مربع کھانا اور اناناس کھانا فائدہ دیتا ہے جو دکتا ہو گلہ نزلے کے مارے تو کر نمکین پانی کے غرارے یعنی جب گلے میں تکلیف ہو اور نزلے کی وجہ سے گلہ بہت درد کر رہا ہو تو ایسی صورت میں گرم پانی نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر اور اس کے غرارے یعنی کلی کرنے سے بہت فائدہ ملتا ہے اگر ہے درد سے دانتوں کے بیکل تو انگلی سے مسوروں پر نمک مل اگر یعنی دانتوں میں جو ہے درد ہے تکلیف ہے تو مسوروں پر نمک ملنے سے بہت فائدہ ملتا ہے جو بدحضمی ہو جو بدحضمی میں چاہے تو افاقہ تو دو ایک وقت کا تو کر لے فاقہ یعنی اگر آپ کو اووریٹنگ کی وجہ سے بہت زیادہ کھانا کھانے کے جیسے بدحضمی ہو رہی ہو بدحضمی کا شکار ہو جائیں تو ایسی صورت میں فائدہ تب ہی ملتا ہے جب آپ ایک سے دو وقت بھوکے رہ جائیں یعنی کھانا چھوڑ دیں تو اس طرح آپ کے مہدے کو آرام ملتا ہے اور آپ کا بدحضمی کی شکایت صحیح ہو جاتی ہے درجے دل الفاظ کے معنی کاپی میں تحریر کیجئے الفاظ زوف جگر جگر کی کمزوری جگر کی خرابی ازلات پٹھے کلب دل افاقہ بیماری کی شدت کا کم ہو جانا فاقہ بھوکا رہنا سرگرمیاں سوال جواب سوال نمبر ایک غزہ کے ذریعے علاج کے کوئی دو فوائد لکھئے جواب غزہ کے ذریعے بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں جن میں سے دو درجے زیل ہیں نمبر ایک غزہ کے ذریعے علاج سے انسان زیادہ چست رہتا ہے نمبر دو غزہ کے ذریعے علاج سستہ پڑتا ہے سوال نمبر دو نظم کا مرکزی خیال تین سے چار سطور میں تحریر کیجئے مرکزی خیال اس نظم میں شاعر بتا رہے ہیں کہ دواؤں سے زیادہ بہتر طریقے سے علاج غزہ سے ہو سکتا ہے اور غزہ کے ذریعے سے کیا جانے والا علاج نہ صرف سستہ ہوتا ہے بلکہ اس کے بہت سے فوائد ہوتے ہیں اور یہ دواؤں کے مقابلے میں نقصان دے بھی نہیں ہوتا ہے یعنی جب تک ہو سکے دواؤں سے بچنا چاہیے اور غزہ سے علاج کرنا چاہیے کتاب کا کام صفحہ نمبر 32 میں سوال نمبر 5 3، 5 اور 6 کوپی میں مکمل کیجئے قواعد کا کام تابع موضوع اور تابع محمل تابع موضوع ایسے بامائنے الفاظ جس کے ساتھ دوسرا بامائنے لفظ لگانے سے بات مکمل اور سمجھ میں آ جائے تابع موضوع الفاظ کہلاتے ہیں مثلا چال، دھال اس میں چال، دھال دو الگ الگ الفاظ ہیں اور دونوں ہی کے میننگ جو ہے وہ چلنا یعنی آپ کے قدم کو ظاہر کرتا ہے یہ تابع موضوع کہلاتے ہیں بننے سورنے بننے سورنے بھی جو ہے ورڈ ایسا ہے جس کے معنی سمجھ میں آتے ہیں دونوں ہی الفاظ ایسے ہیں جن کے معنی ہیں اور سودا سل یہ تابع موضوع کہلاتے ہیں تابع محمل ایسے بامائنے الفاظ جن کے ساتھ دوسرا بے معنی لفظ لگانے سے جملہ مکمل ہو اسے تابع محمل کہتے ہیں مثلا کھانا وانا کھانا لفظ جو ہے وہ معنی سے ظاہر کہتا ہے کہ آپ کھانے کی بات کر رہے ہیں کھانے کی چیز کے بارے میں بات کی جائے وانا جو ہے ایک ایسا لفظ ہے جو اس لفظ کو مکمل تو کرتا ہے لیکن اس کے معنی کوئی نہیں ہے چائے شائے اور کھٹ پٹ وغیرہ نوٹ یہ کام کاپی میں قواعد کے حصے میں کرنا ہے صفہ نمبر 33 میں سوال نمبر 7 کتاب میں مکمل کیجئے بچوں ہمارا آج کا عنوان یہی پر اختتام پذیر ہوتا ہے انشاءاللہ نیکس سلائڈ میں پھر ملاقات ہوتی ہے تب تک اپنا بہت خیال رکھئے اللہ حافظ اس کے حالے لئے 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 لئے